ہماری آپ کی پہلی ملاقات اور علیم بھائی اور آپ ساتھ ساتھ تھے کیا اچھا وقت تھا وہ اور سلسلہ جو تھا جو بندگان خدا نام پر خدا کے چلے اور رات و نیل میں بھی راستہ بنا کے چلے اور نصیر دیکھو زمینِ انیس ہے یہ زمین چھراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے یہ ایک زمانے پر مانا ہوا تو تھوڑا سا ابھی تھوڑی سی گفتگو گاڑی میں بھی ہوئی کھراچی کا آپ کا جو بچپن کا ماحول وہاں سے اگر تھوڑا سا آپ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ پرورش پانا آپ کے گھر میں بابا آپ کے جو تھے اور اس شخصیت کے ساتھ پرورش پاکے پڑھنا بڑھنا وہ بھی ایک تبرک ہے اور ایک سعادت کی بات ہے لیکن اس میں اپنی جگہ بنانا بعد میں اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت اپنا پہلو آپ آگے نکلے اور وہ بھی ایک واقعہ ہے جب آپ کی ملاقاتیں شروع ہوئیں حلیم بھائی سے اور جان علیہ بھائی ہیں ہمارے وغیرہ وغیرہ ان سب لوگوں سے تو وہاں سے وہاں تک کا جو سفر ہے ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ سوال جواب ہوں کیونکہ اس معاملے میں آپ زیادہ بہتر ہیں اور یہ کام آپ پہ زیادہ سچتا ہے بات یہ ہے اس میں سوال کے عدیل کے وہ اپنے جس زمانے میں ہم طالب علم تھے تو وہ زمانے میں محول بہت اچھا تھا ہمارے اساتذہ بہت اچھے تھے اور طالب علم جتنے تھے وہ زمانے کا ہر زمانے کا تو اپنا ایک محورہ ہوتا ہے نا جی تو اس زمانے کا محورہ یہ تھا کہ لوگ کتاب پڑھنا شیر یاد کرنا اور یہ اس سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے تھے تو خیر ہم بھی تھے تو نائنٹین سیکسی تری میں وہ کسی نے ساخی فاروقی جو ہیں لانڈن میں انہوں نے آ کر کالج میں ہمارے وہ ہم سے سینئر تھے لیکن ہمارے کالج میں آتے تھے تو انہوں نے آ کر عزیز حمد مدنی کی غزل سنائی تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی پائے جنو سے حلقہ گردش حال لے گئی تو میرے پھر وہاں سے ہم نیچے آئے کینٹین میں تو دوستوں نے کہا کہ یار یہ زمین میں کہنا چاہیے یہ ہے بہت اکساتے رہے تو میں میں نے سوچا کہ وہ جو شیر سارے سنیں تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک ایسا خافیہ نہیں لکھا مدنی نے جو ذرا ذرا مشکل خافیہ تھا تو میں نے اس میں شیر کہا کہ مرحم زخم آرزو جب نہ ملا بجستجو رسم دعا کی آبرو دل کو سنبھال لے گئی تو یہ شیر ذرا مشہور ہوا بہت خود مدنی تک پہنچا اور لوگوں تک خاصا اسے مقرر کر دی مرحم زخم آرزو جب نہ ملا بجستجو رسم دعا کی آبرو دل کو سنبھال لے گئی تو بہرحال اس طرح آتے رہے ہم یہ کالیج کا واقعہ یہ کالیج انٹر میں تھا میں اور ابھی پھر کالیج اس زمانے میں اصل میں یہ بات تھی کہ ریڈیو بہت بڑا میڈیم تھا اور ریڈیو سے اس زمانے میں یورویسٹی میکزین کا پروگرام تھا تو ہم جاتے تھے جتنے اس میں مشاعرے ہوئے اس میں اٹرن کی ہے تو وہیں سے ہمارا کسی مشاعرے کو انہوں نے سنا تھا سراجون زفر نے تو اچانک کسی دن ٹیلی فون میرے گھر آیا کہ کل پاکستان ایر فورس کا مشاعرہ ہے پرسوں اور آپ کو کہاں سے لیں تو جب مجھے یہ میسیج ملا گھر کے کسی فرد نے دیا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پتہ نہیں کون مزاق کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ایکٹیویٹی ہے یہ کہ ہم کہاں اور پاکستان ایر فورس کا مشاعرہ خیر وہ جب دو دن کے بعد مجھ سے ان کا ہوا رابطہ تو میں نے سب سے پہلے پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو میرا آپ کے پاس میرا نام کیسے آیا تو انہوں نے کہا ہے صاحب وہ ہمارے سارے مشاعروں کی تفیرس جو ہے وہ سراجدین زفر صاحب مرتب کرتے ہیں میں تو ہل گئے اپنی جگہ سے کہ سراجدین زفر اتنا سینئر آدمی خیر پھر میں وہ فیروس سنس کے جنرل مینجر تھے میں ان کے پاس گیا تو ایسے ہی میں نے سلام کی علماری کے پیچھے بیٹھے تھے بہت بڑی کہیں جاؤ جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ میں کہا جی میں فلاں ہوں آہ 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 خیر اس کے بعد کہنے لے کہ بھئی یہاں بیٹھتا ہوں وہ تمہاری غزت سنی تو میں نے یہ کیا اور ایسے بڑا تو ذرا مجھے تسلی ہوئی کہ انہوں نے وہ کیا اس مشاعرے میں جانے سے بڑا زبردست مجھے وہ ملا ایکسپویجر کیونکہ اس مشاعرے ہی میں میری ملاخرات ناصر کازمی سے ہوئی تو انہوں نے مجھے کس سن کی بات یہ یہی تو کرو نا اسے اسی وہی سکسی تری کا سلسلہ اچھا اچھا تو بس اس کے بعد تو زمین پر پیرین یہ ٹک رہا تھے ہمارے ناصر بھائی اس مشاعرے میں کونسی غزل پڑھی ہے آپ نے کچھ اس زمانے میں جی نائنٹین سکسٹی تھوئی اس زمانے میں کونسی غزل پڑھی یہ اب یاد تو نہیں آ رہا ہے مجھے پڑھی غزل میں نے اور کون کون تھا اس مشاعرے میں سبھی تھے پاکستان سے ناصر پاکستان ائر فورس کا مشاعرہ بہت اگڑا ہوتا تھا تو ہم اپنے لوکل اور یانگ شاعروں میں تھے تو ناصر کازمی تھے اور ادھر سے امنی نیازی تھے پھر احمد فراس تھا اور بہت سارے لوک تھے جان بھائی پڑھ رہے تھے اس زمانے میں جان پڑھ رہے تھے لیکن جان مشاعروں میں نہیں آتے تھے ذرا سے ایک ان کے اوپر ایک ڈپریشن کی قیفیت ہوتی تھی نا کبھی کبھی تو اس زمانے میں مشاعروں میں نہیں آ رہے تھے لیکن جان اصل میں مشاعروں میں آئے میڈ سیونٹیز کے بعد اور جان کو مشاعرے میں لانے والا بھی سب سے پہلے عبید العلیم تھا وہ اور میں ان کو بلکم مرحل کیا کہنے تو ایک فضا ایسی تھی کہ بس یہ تھا کہ چلنے لگے ہم کام کرنے لگے تو پھر انہی مشاعروں کی ہنگام و پروری میں فیس صاحب کی نظر پڑ گئی فیس صاحب کے پھر ہم ذرا چمی ہو گئے پھر سکسی سیون میں جب میں نے ماس کمیونکیشن میں ماسٹرز کیا وہ اس شام کو فیس صاحب کو ملنے گیا ایسی چلا گیا تھکا ہوا تھا فیس صاحب نے کہا تم ہو گئے میں کہا کہنے اچھا جاؤ کل صبح تم اٹھایا ٹیلفون اور سید سبت حسن کو کہا کہ بھئی یہ تمہارے آئیں گے تو میں نے دے دو چارج اور خود جا کے لنڈن ماضی کے مزار لکھو ماضی کے مزار ان کی بہت اہم کتاب ہے تو وہ پھر میں ماہ چلا گیا جب میں ایف فیو میں چلا گیا پی آر ہو تو پس تھوڑا ہی وقت لگا ہی تھا کہ مصطفی زیدی میری سر آگئے کہ جوش صاحب کے لیے کچھ کرو جوش صاحب کے لیے پیرے مرشد کے لیے کچھ کرو تو پھر ہم نے جوش صاحب کے لیے ان کی آٹو بیگریفی پلان کی تو یادوں کی برات کا کام شروع ہوا تو پھر اس پر چلتا رہا ماں ملا بس اس طرح ہوتا رہا ایک دن وہ میں جوش صاحب کے پاس کرپ لے کے جاتا تھا کہ دیکھ لیں پروف تو کہ ہم پڑ چکے ہوتے تھے لیکن ہم پوچھتے تھے پھر بھی تو جوش صاحب ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ایک سرے پہ ادھر اور ان کی بیگم مدلیٹی ہوئی تھی ڈیسمبر کا دن تھے تو وہ بیگم نے لحاف اٹھایا اور وہ بیچ میں جو جوش صاحب کا گلاس رکھا تھا اسے ایک سرپ لیا اور رکھ دیا اور خود لیٹ گئی فوراں تو میں نے جوش صاحب سے کہا کہ جی یہ آپ کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کیوں پی رہے ہیں یہ کیوں پی رہی ہیں کوئی ان کی تو کہلیں کہلیں تمہاری شادی ہو گئی اس وقت نہیں ہوئی تھی میں کہا نہیں کہلیں پھر تمہیں کیا معلوم میں کہا جی پھر بھی معلوم تو ہوگی یہ کیوں پی رہی ہیں کہلیں کہ دیکھئے شادی کے دس سال بعد بیوی چون نیما شادی کے بیس سال بعد بیوی اٹھن نیما شادی کے تیس سال بعد بیوی باران نیما اور اب شادی کے چالیس سال بعد یہ ہماری زوجہ مادر صفات سو رہی ہیں سولانے ہماری ماں ہیں زوجہ مادر صفات کی پہلی ترقیب انہوں نے بتایا شاہب واد تو بڑے آدمی تھے وہ بہت فضا بنا رکھتی یادوں کی بارات کا جو سلسلہ ہے اس میں مطلب کن حالات میں حالات تو آپ کو آپ نے بتایا بھی گاڑی میں جو سلسلہ تھا نہیں وہ اصل میں مصطفی زہدی نے پرووک کیا تو نا وہ کہتے تھے کہ میرے مرشد کی جو سیمنٹ ایجنسی ہے وہ بھی وہ ہو گئی ہے اور ان کا جو آئل ٹینکر تھا وہ بھی وہ ہو گیا ہے وہ ایسا ہے پریشان ہے روزگاری پریشانی بتائی تو پھر ہم نے یہ شروع کیا تھا پانچ سزار روپے مہینہ دیتے تھے جب ہم نے سوچا کہ جب کتاب چھپ جائے گی تو اس کے بعد ہم بیج کے جو پیسے آئیں گے وہ لے لیں گے باقی جو ساپ کو دے دیں گے پھر بیچ میں آگا حسن عبدی آگا ہے تو انہوں نے پیسے دینے شروع کیے تو اس طرح جو ساپ کی خاصی مدد ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ساپ کا جو جو دیکھی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اب ایسے لوگ کہیں نہیں ہیں ایسے لوگ ہی نہیں ہیں تو کہاں سے بڑے آدمی پیدا ہوگا جو ساپ کا جو ٹریش تھا جو کچھرا تھا جو ساپ لکھ کے کارڈ دیتے تھے پرزے تو میں نے ایک دن وہاں گیا تو میں نے کہا جو ساپ وہ کہہ رہے تھے بھئی یہ ہو گیا وہ گیا تو میں نے اس کو ایک تکیہ کے غلاف میں بھر دیا جو تکیہ کے غلاف میں اور میں نے بچوں کو ان کے کارڈ پر جو بھی جو ساپ لکھ کے پرزہ پھیک دیں ایڈریس لکھ کے کارڈ دیں کچھ کریں اس میں بھر دو اور جب یہ ہو گیا بہا سارا تو وہ ممدہ حسن تھے نیشنل بینک کے پریسننٹ میں نے ان سے کہا کہ ممتہ صاحب ایسی بات ہے وہ بھی بڑے گریٹ آدمی تھے کمال کیا بہت انہوں نے عدب پروری کی تھی صاحب وہ آئے جو اس صاحب سے اٹھایا کہ لے گئے اور فورٹی تھاؤزن روپیس پیمنٹ کر کے مکان کے پی آف کروا دیا خردہ پھر بھی ان کے ساتھ یادتی ہی رہی مچارے اکرون نہیں صحیح مانوں ہیں انہیں مانا نہیں گیا نہیں دیکھیں یہ ایسی اڑایا ہوئے لوگوں نے مانا نہیں گیا مانا کیا جائے کس طرح مانا جائے سوال یہ نا دیکھیں ماننے کا طریقہ یہ نہیں نہیں دیکھیں ماننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ ان پر کتنی پی ایش ڈیز ہوئی ہیں مانا یوں جاتا ہے بڑا آدمی جو ہے نا ایسے نہیں مانا جاتا ہے کہ جی فریدہ خانم گاری ہے یا نہیں گاری ہے یہ یہ this is not the tester یہ tester نہیں ہے فیض جیسے جوش جیسے کالیبر کے آدمی کے پر کام کتنا ہوا ہے کتنی فرنگ بنی کتنی لغت بنی کتنے لفظ بنے اصل میں یہ ہے جوش صاحب کو سب نے مانا ہے سب ایسی ہے پسیر بھائی یہ جوش صاحب کا جو کلام ہے سنا ہے کہ اب بھی خاصا ان کا غیر مدبوع کلام جو ہے موجود ہے ہماری سلسلے میں احمد بھائی سے خاصی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی پانچ چھ سال پہلے جب وہ کینیڈا ان کے شفٹ ہونے سے پہلے اور وہ بتا رہے تھے کہ شاید ان کی نواسی ہیں یا جن کے پاس بھی ہے تو اس کلام کو کیسے کوئی ترخیب ایسی ہے کہ وہ سامنے آئے اور اسے چاپا جا سکے کہ دیکھیں اصل میں اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کسی کو بڑا بنائے کسی کو تو اس کی اولاد کو بھی اس بات توفیق دے کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ کس کی اولاد ہیں کیا اچھی بات کیا اچھی بات ہے نہیں وہ تو وہ تو بیچ کھاتے ہیں وہ تو ایک خط بیج دیتے ہیں وہ یہ بیج دیتے ہیں فلاں بیج دیتے ہیں یعنی کوئی 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 ڈیریکشن نہیں ہے نا کوئی ڈیریکشن دیکھیں وہ تو ہوتی ہیں نا بڑی ایسے تو نہیں ہو سکتی نا جس جس اب وہ ان کی نواسی ہیں وہ ان کے نواسیں ہیں اب آپ بتائیے کہ وہ کتاب آئی انہوں نے جنگ باروں نے جو چھاپی تھی نہیں وہ کتاب آئی ابھی ان کے کسی نواسے نے چھاپی ہے اب باجان پتہ نہیں ایسے ہے یہ کتاب ایسی ہے جوش کے کیلیبر پہ تھوکنے کے برابر ہے وہ کتاب یعنی اس کو ویجن ہی نہیں ہے اس کو کہ جوش صاحب کیا چیز تھے پھر جوش صاحب کے ساتھ بڑی زادتی ہوئی نا اصل میں جوش صاحب کے ساتھ جو پرابلم ہوا وہ یہ ہے کہ جوش صاحب اسلام آباد چلے گئے کوسر نیازی نے ان کو بس ٹرپ کیا اور لے گیا اپنے ساتھ جوش صاحب چلے گئے وہاں جا کے برباد ہو گئے اب یادوں کی برات کے جو ویجن چھپ رہے ہیں جتنے سب اقواس ہیں اس میں جتنا ہے سب الہاق ہے کوئی فیس جوش صاحب کا لکھا ہوا نہیں ہے وہ جوش صاحب کے دوست بھی نہیں ہو سکتے جن کے بارے میں جوش صاحب نے لکھا ہے وہ جوش کے دوست ہونے کا بھی تو کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا بالکل تو جوش صاحب اچھا پھر یہ ایک بات یہ ہے کہ جوش صاحب خود بھی ٹھٹول کرتے تھے اپنے ساتھ سیریس آدمی نہیں تھے جس کے مردیا جو مولانا کوسر نیازی کی کتاب پر ایسا مضمون لکھ دیا ہے کہ پھر کسی کی کتاب پر کیا لکھا ہوں میں کہتا ہوں کہ ان کو ان کو اسی ٹھٹول کی سزا ملی دیکھئے فیض بہت چالاک آدمی تھے فیض میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہاو ٹو کیری یورسیلف جانتا تھا وہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا جانتا تھا وہ انٹرنیشنل چلا گیا پبلو نرودہ سے لے کر یاسر عرفات تک حالانکہ مصرہ لکھنے کی پوٹنسی فیض کے جوش کے مقابلے میں فیض کی پوٹنسی کم ہے لیکن اپنے اپنے آپ کو اس طرح اس نے بڑھتا لوگوں میں کہ آج وہ یہاں کھڑا ہوئے جوش صاحب کو کیا ہے جوش صاحب کو یہ یہ جو جاہل ان کے خاندان والے ہیں استعمال کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جوش صاحب بہت وہ ہیں افسوس یہ ہے کہ ان کا کلام اب تک نہیں نہیں آسکتا نہیں دیکھیں سوال یہ نا کہ کلام اس صورت میں آئے گا نا بھائی عدیل کہ جب اس کلام کا شعور رکھتے ہوں بلکل جب اس کلام کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نوٹ کتنے بنیں گے تو دوسری ہو جائے گی صورت میں سوال ہم تھوڑا سا واپس آ جاتے ہیں گھر کی طرف شاہد تو کیا اچھا ہو کہ تھوڑا سا تعریف ہی کرا دیں شاہد آپ کی ظاہر سے کالیج سے نکلے ہاں اس کے بعد تو میں والد وہ بہت مجھ سے وہ تھے ذرا میں بہت بہت خلچل تھی طبیعت میں اور ذرا چونکہ مشہوری بہت آہ بہت ہی آہ نوخیزی میں ہو گئی تھی تو وہ انہوں نے مجھے زیر بخاری کے پا بھیجا کہ اسے تحت لفظ مرسیہ پڑھایا تو میں نے ان کے پاس جا کر بس وہاں آ گیا تو کیا کہنے بخاری صاحب کے وہ بہت عجیب آدمی تھے بہت ہی اچھے آدمی تھے اور وہ جانتے تھے لفظ کیا ہے لفظ کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے اس کے شیڈز کتنے ہیں تو بس ان کیاں جو گیا دو سال تک انہوں نے مجھے جب خطہ کی مسافت شب پڑھایا تھا ایک مرسیہ یعنی وہ وہ مرسیہ ایسا تھا کہ مجھے اس کا مطلع انہوں نے تبلے کی تھاپ پر وہ خود تبلہ بجاتے تھے اور اس پہ پڑھایا تھا انہوں نے جب خطہ کی مسافت شب انہوں نے کہا پھر یہاں دو پاس اور پیٹ اندر کرو سینہ باہر نکالو تو وہ ایک بہت ہی دوسری چیز تھے آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے تو انہوں نے پھر مجھے میں وہاں سیکھتا اس کے بعد ہی ہوا کہ بس وہ پھر بیٹھنے لگا وہاں تو بہت لوگ آتے جاتے تھے وہ اسی سے خاصی تربیت ہو گئی جی تو پھر یہ نہیں رہا پھر ایک دن اچانک میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ دوسرے دوسرے شورا جو ہیں وہ میرے مجھ سے پہلے نیستر پارک میں سلام پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے ہو میں نے کہا جی پڑھیں گا پڑھوں گا ایسے چلا گیا میں دفتر چلا گیا یہ بہت ڈر گیا میں نے کہا یہ تو میں مارا جاؤں گا تو اچانک یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی رمضان میں وہ جیسی زلج کا مہینہ آیا مجھ سے کہلیں بھئی آپ نے کہا جو سلام دکھیں دکھائیے مجھے تو پھر میں گئے اپنے استاد کے پاس مرشد بخاری صاحب کے پاس میں کہا جی یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ برگت کے نیچے تو پپیدہ بھی نہیں اکتا یہ تو مجھے میں تو اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کیونکہ لوگ ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے ان کا بیٹا ہے تو بہت داد دیں گے مجھے تو میں تو بہت اس طرح کا میرا اپنا مصرہ لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا میں تو یہی بات بخاری صاحب نے میرے والد کو بتا دی تو مجھے پتا نہیں میں تو چلا گیا آگئی کہہ کرنے سے جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد نے اشارہ کی گیا میں آیا جیسی میں قریب آیا تو وہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے میرا ماتھا چماؤں نے تو میں در اور ٹھٹر گیا مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے یہ سوچا مجھے خوشی ہوئی بس میرے مجھے حصلہ ہوا کہ یہ سمجھ گئے میرا میسج مل گیا ان کو کہ میں اپنی حیثیت بنانا چاہتا ہوں تو بہت اچھی بات رہی اس کی ویسے کسی طرح میں مہیں مہیں سے بات شروع کی تھی نا تو اب یہ بتائیے کہ پہلا جو سلام آپ نے پڑھا ان کی مجلس سے پہلے وہ پوچھ ہ کبھی نہیں پڑھا نہیں پڑھا نیور نہیں نہیں گئے پھر نہیں اچھا پہلا سلام لکھا کون سا پہلا سلام میں نے لکھا نہیں میں نشتر پات نہیں پڑھا سلام پہلا سلام شاید میں نے لکھا تھا وہ اصل میں یہ بھی سلام اور ناتوں میں بھی دخل پی ٹی وی کا بہت ہے وہ پی ٹی وی نے انوائٹ کیا مجھے سلام کہنے کو تو میں نے کوئی ایک کچھ دن پہلے سلام سنا تھا تابیش ڈیلوی کا جو تو بیرانیس کی زمین میں انہوں نے سلام کہا تھا ہم آسمان سے لائے ہیں زمینوں تو اس میں وہ جو سب سے اہم قافیہ تھا وہ تھا آستینوں کا تو میں نے کہا کہ تو تابیش نے بہت اچھا لکھا تھا مگر پہلا مصرہ کچھ بہت لیورڈ تھا بہت مشقت سے مصرہ لکھا تھا انہوں نے تو دوسرا مصرہ یہ بہت اچھا تھا کہ حضرت عباس اور امام حسین کے رشتے کو بتاتے ہوئے کہا کہ بھئی وہی وہ تھا جو پہرہن سے علاقہ تھا آستینوں کو جی جی تو مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا میں نے پھر اس زمین میں سلام کہا اور یہ ٹی وی پہ پڑھا تھا میں نے بس یہاں سے کام شروع ہو گیا بس پھر کہنے رہے ہیں اسلام کا کوئی اسلام کا یہی شعر اس کا بہت امپورٹنٹ شعر ایک سلام ہے یہ جو میرا جس سے مجھے بڑا سیدہ علی رضا نے اور نسیم عمروی نے بڑی داد دی تھی جب میں نے یہ شعر کیونکہ آستینوں کا خافیہ بہت مشکل تھا یہ سلام ہونے پاس پورا لکھا ہوا ہے آپ کل کے مجھے چاہیں گے آج کے کیا اچھا ہوگا آپی سے نہیں مجھے چونکہ میں کم پڑھتا ہوں تو یاد نہیں رہتا مجھے ظاہر ہے کوئی تقرار پڑھنے سے یاد رہتا ہے وہ یاد ہی نہیں ہے ویسے وہی شعر یاد آگیا کہ یم فرات رما ہے میں آنے دیدہ و دل ندامنوں کو خبر ہے ناس تینوں تو یہ تھا بس ایسے سلسلے سے چلتے رہے اب تو بالکل عدب ایسے ہی ہو گیا ختم ایسی چیزیں یہ مصرہ کس کا ہے کہ ہم آسمان سے لائے ہیں میرانیس یہ میر صاحب ہیں تو یہ بات تو ہم سیکسٹی تھری سے تو باہر آگئے نا بہت آگیا جا بس یہ تھا کہ میں پھر اس کے وجہ بھی یہ فیض صاحب سبتحسن اس میں میں کام کرتا رہا یہ ایف یو میں یاد تو اس میں بہت اچھا رہا بس اس کے بعد آگئی آگئی زندگی اور یونیورسٹی کا جب یونیورسٹی میں آیا تو تب میرے ساتھ پھر علیم بھی آ گیا چونکہ علیم نے تھے تھا تو ہم اس سے سینئر تھوڑا لیکن چونکہ اس نے فلسفی میں ایکشنری ایڈمیشن لیا تھا تو آتا جاتا تھا تو پھر دوست ہی ہو گئی تھی ساتھ رٹنا بیٹھنا آنا جانا پھر ہم ڈیلی کے مشاعرے میں مسخت کے مشاعرے میں دبائی وہ بھی جاتے رہے پھر آپ کیاں آئے تھے امریکہ تو اس میں بس اس طرح نمر گئے پھر وہ مر گیا تو بس اس کے بعد سے مشاعرے بھی یہاں بات ہے علیم بھائی کی کیا بات کیا بات ہے لیکن آپ نے تھوڑا فیس فورورڈ کر دیا یہ سارا سلسلہ جلدی جلدی کمیونکیشنز میس کمیونکیشنز میں آپ نے بتایا یہ سلسلہ تھا تو آہ شادی کا سلسلہ کس سن میں ہوا نائنٹین سیونٹی ٹو تو یہ یہ سال جو ہے میرا چالیس فاہ ہے زوجہ مادر شفاہت ہم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو شادی کا سلسلہ تھا اس میں گھر والوں کا بھی ساتھ رہا یا یہ نہیں نہیں میرے والد میرے والد والد کی پسند سے تھا یہ رشتہ یہ ان کے میرے جو فادن لو تھے آرمی میں تھے جی اور اتفاق سے میری بیوی کا تعلق پنجاب سے تھا اور وہاں اس میں تھے لیکن میری جو مادرن لو تھیں وہ جب میرے فادن لو کراچی میں پوسٹیٹ تھے آرمی میں تو میرے والد کی مجالس سن کر میری مادرن لو وہ ہوئی تھی تو وہ اہل سنت سے تھیں لیکن اب خاصہ پریکٹسنگ شیعہ ہیں تو میرے والد سے دوستی ہو گئی تھی میرے فادن لو تو وہ گئے جب اسلام آباد مجلسیں پڑھنے تو وہاں ہماری بیوی بھی ان کو نظر آئی تو بس وہاں وہاں نے کہہ دیا کہ ہم نے کر دیا کر دیا کیونکہ اس میں کوئی جی تو محاوی سے بھی تعریف کرا تھے چلیں اور پھر وہ بچوں کے تھوڑے بچوں کا بھی تعریف کرا تھے میری بیوی تو اس نے وہ جو ظاہر ہے کہ اس زمانے کا جو ایک آرمی کی ایٹمسفیر کی تربیت ہوتی ہے کانونٹ میں پڑھنا اور یہ دوسری چیزیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آہ لٹرچر انگلیس لٹرچر سے تو جس بھی تھی اردو سے نہیں تھی لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے میری ڈائری بنائی کیونکہ میرے پاس ڈائری نہیں تھی سیگریٹ کی پیکٹس پر اس پر اس پر شیل لکھ کے پھینک دیتا تھا تو انہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا پہلی ڈائری میری تو بس اس کے بعد یہ پھر مجھے دو بیٹے ہوئے ایک بڑا بیٹا ہے میرا اس نے ہیومن ڈیسورس میں ماسٹرز کیا ہے لاہور میں ہے وہ کیا نام ہیں بیٹے راشد ترابی پھر دوسرا بیٹا ہے دانش ترابی اس نے ماسٹرز کیا اس میں آہ ایم بی اے کیا ہے بزنس ایڈ میں اس میں اپنے مارکٹنگ میں تو بس یہ لوگ ہیں اس میں بھاوی کا نام رہ گیا ماہرہ ماہرہ ٹھیک 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 تو بس یہ والد کی تو پسند آپ نے بتائی بابا کی والدہ کے حوالے سے والدہ نے کوئی نہیں وہ کیا ظاہر ہے کہ وہ میرے والد جو تھے بہت ہی ایسے تھے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے تو اتنا ریزنبل ہوتا تھا یہ تھا کسی کو کوئی اس میں کوئی ڈیویٹ ہی نہیں ہوتی تھی کوئی جگڑائی نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی وہ کرتا تھا جب آئیں تو ظاہر ہے تھوڑا سا یہ ایک فکر تھی جو مجھے یہ ظاہر ہے کہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ تھا اور ہندوستانی کلچر تھے اور یہ تھا تو مگر یہ ذرا پنجاب سے آ رہی تھیں تو میں ذرا اس میں تھا لیکن اتفاق یہ بات یہ ہے کہ مائرہ نے بہت اچھی بات میں نے کہا بھئی دیکھو ایک سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی بہو کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ ساس کو کس طرح بوتل میں اتارتی ہے اس کام میں ہے کہ بھی بیٹھی ہوئی سامنے بس یہ بوتل میں اتارنا چاہیے انیس سو ستاسی اٹھاسی کے بعد آج یہ موقع فراہم ہوا کہ آپ کے ساتھ آہ کچھ دیر گفتگو ہو سکے بڑا اچھا لگ رہا ہے گھر پہ ہیں بہنیں بھی موجود ہیں بیگم بھی موجود ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جو تھا آپ کی اجازت سے محفوظ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے واپس گھر تک پہنچ جائے انشاءاللہ اور آپ نے جہاں سے سلسلہ اس مضبون کے بارے میں شروع کیا ابھی کمرے میں اگر وہیں سے ہمیں وہیں سے جوڑ لیجے اس میں یہ ایک مضبون ہے مجھے اس نے بہت متاثر کیا تھا یہ بابا بلے شاہ کا ہے اور بابا بلے شاہ کی وہ مشہور ہے کافی تریش نچایا کر کے تھئیا تھئیا اسے عبدہ پروین نے جب ریکارڈ کیا تو ریکارڈ کر کے براڈکاسٹنگ ہاؤز میں وہ آئی نیچے تو وہاں مرہوم عبدالشکور بے دل مرہوم زندہ تھے وہ اس وقت انڈیا کے جو مشہور مزک ڈیریکٹر ہیں خیام کے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ تصوف میں بڑا گہری نظر تھی ان کی اور موسیقی کے بھی بہت عالم آدمی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ عبدہ تم کو معلوم ہے اس کا وجہ سسمیہ کیا ہے وہ سے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم تو انہوں نے بتایا کہ بلے شاہ چونکہ سید تھے اور ان کے پیرو مرشد شاہ انعیت قادری غیر سید تھے تو بلے شاہ کی فیملی ان کے خاندان والے اس بات پر بہت بلے شاہ سے نالان تھے کہ وہ ایک سید آدمی کسی غیر سید کی مریدی میں کیسے ہیں تو وہ اس کو ختم کروانا چاہتے تھے بلے شاہ بہت جذباتی تھے انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب اس فیملی کو یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور مرشد کے پاس آئے معلوم کرنے اب مرشد نے انٹیوشن سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ پوچھنے آیا ہے میرے پاس تو اندر ہی سے آواز دی کہ جہ دفعہ ہو یہاں سے تو بلے شاہ پھر تو پھر یہ یہ واقعہ سنایا تھا ساگے اور تفصیل ہے تو عبدہ چلی گئی تو میں اپنے کمرے میں اوپر آیا اور میں نے اسے لکھا ہوں اور لکھنے کے بعد پھر میں نے لاہور میں بلے شاہ کے پی ایج ڈی سے رجوع کیا اس پر کہ یہ کیسے ہے تو انہوں نے اس کو خاصا بہتی اس کو ویٹیج دیا اور اب انشاءاللہ یہ شاہد یہ بومبے سے اس پر کام ہو تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کو تو میں آپ کو سنا رہا ہوں بابا بلے شاہ کا تعلق خصور کے سادات گھرانے سے تھا ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ انایت قادری لاہوری تھے جن کی نسبی نسبت آرائی قبیلے سے تھی بلے شاہ اپنے مرشد کی زیارت اور پابوسی کو ہر دوسرے تیسے روز بے وقتے بھی لاہور نکل جایا کرتے تھے بلے شاہ کے کنبے کو سید ہونے کے ناتے کسی غیر سے یہ مریدی روگ انتہائی ناگفتنی تھا اس باوت کنبے والوں اور بلے شاہ کے ماوین روز مرہ رویوں میں دھڑلے سے رسہ کشی جاری تھی ایک دن بلے شاہ شدید انتشار کی آزاری میں تھے خصور سے لاہور کی سمت یہ نیت باندھ کر چل پڑے کہ آج مرشد کی صلاح سے آئے دن کی گھرے لو کھٹ کھٹ کا جمیلہ اب چک پٹ ہو جانا چاہیے ادھر کو یا ادھر کو بلے شاہ لہور آئے مرشد کے دروازے پر پہنچے دستکی ہوئے اندر سے مرشد نے قدر اونچی آواز میں پوچھا بھلا کون بلے شاہ نے جواب دیا سرکار میں ہوں بلے مرشد نے فیل فور کہا کہ اب تو بلے نہیں رہا بھلے ہو گیا جا بھلکڑ جا کہیں اور کو جا تیرے لیے یہاں کوئی چھایا نہیں رہی مرشد کی اس پذیرائی سے بلے شاہ پر بنائی تلوے تلے کی زمین سٹک گئی رو رو کر نڈال ہو رہے بہت دیر بعد جب دھیرے دھیرے آپے میں آئے تو مرشد کو منانے کی ٹھان کروڑ بیٹھے بلے شاہ کی طبیعت کچھ ایسی اکھڑ چکی تھی گویا سارا ریشم ہی ادھڑ چکا تھا وہ اپنے گھر یعنی خصور واپس لوٹ کر جانا بھی یک سر بھول چکے تھے لاہور کے گلی کوچوں کی خاک پھاکنے میں لگ گئے اور گردیشوں کو سمارنے میں اپنے شب و روز گمسمی کے علاؤں میں جھونک دیئے اس دور کا یہ طور تھا کہ لاہور کی ہر نئی نویلی طوائف مجرہ بینوں کے سامنے مجرے کی پیشواری پہل کرنے سے پہلے پہلی بار حضرت شاہ انائت آرائی کی چوکھٹ پر خیر و برکت کی غرص سے رخص کی حاضری بھرا کرتی تھی جو ذوران بلے شاہ مرشد کو رام کرنے کی سوچ بچار میں بے حال و بے چال تھے انہیں ناکاہ رخص کی حاضری والی یہ رسم یاد آگئی بلے شاہ خوشی سے اُبل پڑے روتے رہے اور جھومتے رہے اسی اُدھیڑ بُن کی ہواوں میں انہیں پر لگ گئے پہلی اُڑان میں لاہور کی ہرامنڈی کے اُتر میں اُتر گئے ناکری چاکری کے لیے جان کھپاتے رہے جوتیاں چٹخاتے رہے لیکن بلے شاہ کی جانب کسی کوٹھے کے دریچے نے اپنا رخ نہیں کیا کسی دروازے نے اپنے سائے آغوش کشا نہیں کیے ہیرامنڈی کی بے اتنائی اور کجدائی سے دلگرفتہ ہو کر بلے شاہ دلی کی طرف نکل لیے جس گھڑی بلے شاہ دلی کے نیلم بازار میں وارد ہوئے سورج سوانیزے پر تھا ہلوائیوں قصائیوں پنساریوں اور پنواریوں سے علاقے کی ہر کنچن طوائف کے قوائف کی پوچھا پاچھی کرتے کراتے آخر کار بلے شاہ دلی کے دلزدوں کی اکاہ سرد ذلخہ جان بنا رسوالی کے کوٹھے پر جا پہنچے دروازے کی زنجیر کھڑکائی اندر سے آواز آئی ارے یہ کون ہوا نہ مراد آگیا نہ وقت ٹوٹ کر جواب دیا ایک پامالو خستحال باندی نے دروازہ کھولا اور جھپاک سے الٹے پاؤں ذلخہ جان کی ماں خانم جی کو خبر کرائی کوئی میلہ کچیلہ سا مسکین آیا ہے یہ سن کر خانم خلوت سے نکلی اور دروازے کی آڑ میں آگئی بلے شاہ کی خستحالی اور آشفتہ روزی دیکھی ترس کھا کر اندر بلا لیا وہ بوجل خدموں سے خانم کی پیچھے ہو لیے اور دیوان خانے کی نشستی چوکیوں سے پرے ہٹ کر نیچے بیٹھ رہے تھنڈائی سے آو بغت کے بعد خانم نے ضرورت دریافت کی بلے شاہ بولے مالکن تیری خدا خوفی کو اور بھاگ لگے تو مجموع تاج کو اپنے ہنوکر رکھ لے تیرا بڑا احسان ہوئے گا بلے شاہ کی دعا گوئی اور برجستہ خوئی خانم کو نرما گئی نرماہت سے پوچھا کیسی نوکری کہا یہی جھاڑو صفائی برتن دلائی اوپری کام کاج اور اناج کی چھاج وغیرہ خانم بولی تنخواہ کیا لوگے بولے ہاشاوک اللہ دمڑی کوڑی کچھ نہیں صرف دو وقت کے دسترخان کی بچی کچھی روٹی اور چٹنی ہاں مگر شرط کڑی یہ ہووے گی کہ جب ذل خجان مجرہ رچایا کرے گی تو میں بھی ایک کونے خدرے میں دبک لیا کروں گا خانم کو بلے شاہ کی یہ سادہ لہوی لڑ گئی اور اس تنخواہ کمخواہ میں وجس وارف تگیہ ایسی ویسی کوئی خواہت بھی نظر نہیں آئی خانم رضا مند ہو گئی بلے شاہ نوکر رکھ لیے گئے اور کوٹھے کے کوٹھے کی متعلقہ نفری سے رسمی تعرف کے بعد ان سب کے بابسائیں بھی ہو گئے معمول کے مطابق اب وہ روزانہ تڑکے تڑکے اٹھ جاتے جھاڑو اور جھاڑن کرتے برطن کپڑا دھوتے بازار سے بازاری لاتے سیپہر کچھ دیر کو انگڑاتے سستاتے جب شام کوٹھا چڑتی بلے شاہ کوئی دوسرے بلے شاہ ہو جاتے مجرے کے سجاؤ سے پہلے سارے کام کاج بڑے ڈھنگ اور بڑی ترنگ سے نمٹاتے چراخدانوں کو اکساتے دالان کے فانوس چلاتے لوبان اور سندل کی دھونی رچاتے تاخچوں میں گلاب اور موتیا کے تھال جماتے چٹی چاننی میں مخملی گاؤ تکیہ لگاتے منڈل کی بیٹھک میں دائیں بائیں دستی پنکھے خرازدان اور روگالدان پھیلاتے مجرائیوں کی توازوداری کو کبھی ستتو کبھی امرودی شیرہ بناتے اور حقے گرماتے سب سے آخر کو خانم کی مسند بچھاتے اور نقشین پاندان کے لوازمات سجاتے جب سارے کام نمٹا چکتے تب بلے شاہ لب جب آرائشی اتاق میں جاتے مشاتہ کے ہاتھوں ذلخ جان کا سورنا اور روح بھرنا جھوم جھوم کر دیکھتے خوش باش ہوتے اور ذلخ جان کی طرف پنکھیا جھلتے رہتے زیر لب چشم بددور چشم بددور بڑھ بڑھاتے اور باہرنگ نائی میں نکل پڑتے عشاء کے لگ بھگ گھنٹہ بھر باج سازندوں کا طائفہ ذرباف کی دپلی اور صدری زیب کیے بڑے بانکپن سے آکے پیچھے قطار میں برامد ہوتا نشستگاہ میں خص اور اگر کی خوشبو چہک جاتی طائفے کا ہر نفر مجرائیوں کے سامنے پہلے کورنش بجالاتا اور غالیچوں پر ایک سباہ اسے جمع کرتا پھر اپنے ساز و سامان کا تالمیل اور کساؤ کرتا اس سازگاری کے باز ذور خجان کی پیشوائی میں سازوں اور تبلے کی تاقبی مہارتوں کا دکھاؤ کرتا دفع دن تبلے کی چلت تھاپ پر گھنگرو چھنکاتی بل کھاتی بھاؤ دکھاتی لجاتی چلمنی ہجاب سے چہرہ چھپاتی اور شانوں سے چندری گھٹاتی بڑھاتی ایک گوشے کی اوٹ سے ذلخہ جان رخص کے فرش پر آتی بے ساختہ آفرین آفرین کی کھنک سے محفل پھڑک جاتی مجرہ شروع اور رنگ دلو ہو جاتا اسی اسطح میں بلشہ زردوزی کی پنگوشیاں پہنے اور کملی اوڑے دبے پاؤں آتے اور ایک کونہ پکڑ بیٹھ جاتے رخص کے ہنگام کبھی کھل کھلاتے کبھی ٹپاٹا پانسو بہاتے اور اپنے دامن کو تسلہ بناتے یہ منبھاونی ریت ضرورتی ناغوں کے سوا تقریباً سال بھر تک بے ٹوک چلتی رہی راتوں میں ایک رات چڑھتے چاند کی رات زلخہ جان کو کسی رجوارے کے ہاں مجرے کے لیے جانا تھا لیکن ناغذیری کچھ ایسی آئی کہ محفل سے چار دن پہلے بستر سے اس کی پیٹھ لگ گئی پھر کیا تھا ایک پٹس پڑ گئی دلی کے نامی گرامی حاضر خکیم میرالم بلوائے گئے مغزیات اور ارخیات سے دوادارو ہوتی رہی لیکن زلخہ جان بے سودبد آندھی پڑی رہی خانم کو بدنظری اور سفلیات کا دھڑکہ لگا تو اتارے کے لیے کسی اتارو کی ڈھنڈائی مچی کارندے کھوچ کھاچ کر چاندی چوک سے ایک تعویزیہ لے آئے ہر قسم کی نظر اتاری گئی ہر طرح کا صدقہ اتارا گیا پنچ سورے کا ورد دم ہوا یا سین کا پانی چھڑکا گیا لیکن زلخہ جان ڈس سے مس نہ ہوئی زلخہ جان کی یہ بپتہ سن کر اطراف کی ہم جولیوں اور دیگر کوٹھے والیوں کا ٹھٹ لگ گیا خانم نے اس آون جاون کو اپنے لیے محولت کا وقفہ جانا یہ اس سے پہری تھی چل چلاو اور ڈھلاو کی طرف جاتی ہو اس سے پہری دھوپ ابھی دیواروں کے سائے میں اپنی پناہ تلاش رہی تھی خانم بھاگڑ میں کوٹھے سے نیچے اتری چوک کے اڈے پر آئی واپسی کا تانگہ پکڑا اور اکیلی بستی نظام الدین نکل گئی بستی پانچی تو ہٹو بچوں کی دھمک اور دھنک دیکھ کر بجی بجائی سے ہی خانم کی آنچ کچھ لیلہا گئی خلخت کا وہ ریلہ اور میلہ تھا کہ بس چل سو چل درگاہ کی سمائی میں خانم کو ذرا زور آزمائی سے داخل ہونا پڑا درگاہ کے اندرون پہنچ کر روایتاں سب سے پہلے امیر خسرو کے ماں حاضری لگائی سلام حدیعہ کیا اور اپنی گزران سنائی خسرو سے سلطان جی کی خدمت سلطان جی نظام الدین اولیاء کو کہہ جائے ہیں خسرو سے سلطان جی کی خدمت میں باریابی کی خاطر اپنا سفارشی ہو جانے کے لیے گزارشی ہوتی رہی اور بھل بھل بلکتی رہی خسرو بھی آخر مرشد کی تیور کا سوٹی تھے حمایت کرنے پر درمغزہ مائل ہو گئے خانم بختن بحال ہو گئی خسرو کی خسروی سے اجازتی ہو کر خانم جز دم سلطان جی کی دہلیس پر آئی تو وہاں کو نوچندی جمرات کی بارات آ چکی تھی چار سو ارض گزاروں کے غول تھے ایک غلغلا تھا ہر کوئی امیر خسرو کی طرح اپنی چھاپ تلک کی فریاد میں بگن تھا خانم سیاہ کامدانی برخے میں سمٹی سمٹائی سرکتے سرکاتے سلطان جی کے خریب جا پاہنچی چڑھا ہوا چڑھا چکی تو اپنا ماتھا جھروگے سے ٹکائے کچھ خسر پسر کرتی رہی شاید سلطان جی ناراضی تھے خانم کھسکتی کھسکتی پائیں تھی میں آگئی سلطان جی کو مناتے مناتے سسکی آنے اور ہچکی آنے لگی پھر توبہ تلہ کرتے کرتے ہلکان ہو گئی جب سلطان جی کی توجہ سے خانم کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ حضرت کی منظوری سے رخصت لے کر آستانے سے باہر چلی آئی چلتے چلتے لنگر خانے کے بٹوارے سے کچھ بٹورا اور گھر کو صدار گئی بیانے کے ہرجانے اور بڑی سرکار سے وعدہ خلافی کی پاداش اور بھکتان کے اندیشوں پر خانم اور سازندوں سبی کے توتے اڑ چکے تھے سب کو اس خلل نے گھیر رکھا تھا کہ رجواروں کے ہاں ناکہنی کبھی کوئی لارہ نہیں ہوتا کوئی ہیل حجت نہیں ہوتی غرز وعدے کی تلوار نیام سے نکل کر سروں پر آ گئی ذلخہ جان پلکیں تو پسار چکی تھی لیکن ابھی اس کے لیے ایڑی زمین پر رکھنا دو بھرتا بہت لاغری تھی بلے شاہ احوال کی ہانڈی کا اُبلنا بھاپ چکے تھے پوچھنے لگے خانم آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے گھر میں نحوست کی چہل پہل کیوں ہو رہی ہے خانم نے پہلے تو ایک ٹھنڈی آہ بھری پھر اپنی افتاد بیان کی تو بلے شاہ نے خانم کو بڑے دلا سے دیئے بڑے دلا سے دیئے بڑی تسلی دی ہولے سے بولے ارے خانم چنتا مت کر ایسی کوئی گھمبیرتا نہیں اوپر والا بڑا کارساز ہے ایسا کر ذلخہ جان کا گھاغرا اس کا زیور اور اس کے گھنگرو مجھے پہنا دے میں اس کے بدلے ہوا ہوں گا پھر دیکھی ہو چھم آ چھم یا سن کر خانم اس سوچ میں اٹک گئی اور ایک گہری چپسات لی وار چوک جانے کی وحشت میں بلے شاہ فوری سماجتی ہو گئے رو دھو کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ہاتھ اپنی مراد سونپنی کی التجا کی التجا کا دباؤ بڑا پنجتن کی قسموں سے جڑے واسطے بڑھے آخر آخر خانم نیمتی میں پسیج گئی خانم کا لکنہ تامیز اشارہ پاتے ہی بلے شاہ لپک چپک تیاری میں جد گئے چولی گھاغرا چڑھایا مصی کاجل لگایا بندیا لگائی جھوم رٹکایا چھک چھک کرتا گلو بند و بازو بند پہنا جھمکے اور کنگن پہنے چندر مالہ پہنی گجرے باندے ایسا بناو سنگار کیا کہ بس خدا کی پناہ ذلیخہ جان کی مشاتہ بھی خانم بھی اور سازندے بھی سب کے سب حق کا وقہ رہ گئے سٹ پٹا گئے پالکی آئی اور بلے شاہ پالکی میں سوار ہو کر ذلیخہ جان کے بھیس میں رجوارے کی حویلی پہنچ گئے محفل انتظاری تھی بلے شاہ گھونگٹ نکالے گھاگرہ سمالے ٹھمکتے ٹھمکاتے خرامہ خرامہ رخص کے چبوترے پر آئے مجرے کے مہمان عمرہ اور روحسان ذلیخہ جان سمجھ کر اشرفیوں کے نظرانے گزارے بلے شاہ نے تسلیمات کے نخروں سے محفل کی بے خراری کا خیر مقدم کیا میرے محفل راجہ صاحب ساجن پور کہ دست مبارک کی اذنیہ جنبش مجرے کی بسم اللہ ہوئی بلے شاہ نے رخص کیا اور کلیان ٹھاٹ پر ایسا رخص کیا کہ ساری محفل داد و دہش سے بے خود ہو کر جھومتی رہی گھومتی رہی گجر سے ذرا کچھ پہلے جب محفل بے چراغ ہوئی تو کسی کو ہوا تک نہ لگی کہ کون آیا اور کون گیا بلے شاہ رجوارے کے ہاں سے پالا مار آئے کوٹھے کی تھان پر لوٹ کر آتے ہی مبارکیوں نے دھوم اٹھائی خانم شکرمندی میں پہلے ہی خاصی خم ہو چکی تھی ذل خاجان نے حلچل سنی تو بستر سے اٹھ کر دوڑی اور سرخوشی میں بلے شاہ سے لپڑ گئی بلے شاہ نے ذل خاجان کے سر پر ہاتھ پھیرا آپ دیدہ ہوئے پھلنے پھولنے کی دھیروں دعائیں دیں پھر کچھ خیال آیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ لو بٹوا اب تو ہمرا تمرا گھنگرو شریک رشتہ بھی ہوئی گیا خانم نے اس گھنگرو شریک رشتے کی سلامی نظر کی شیرینی تقسیم ہوئی سب کا مومی ٹھا کیا گیا اسی شور شرابے کے بیچ بلے شاہ چپ چپاتے سے اٹھے اور اپنے ہجرے میں چلے گئے کچھ دیر بعد باہر آئے تو ذل خاجان کا چولہ زیور گھنگرو پھولوں میں لپک لپاک کر لے آئے اور خانم کے خدموں میں رکھ کر بولے بس خانم بس ہمرا تو کام ہوئی چکا اب تو چھوٹی کر دے اپنی نوکلی سے ہمری یہ سنتے ہی خانم بلک اٹھے بولی ارے بابا سائیں آخر ہم سے بھی اے ہم سے ایسی بھی کیا گستا کی سرزد ہو گئی بلے شاہ تڑپ کر بولے نہیں لیلہ نہیں مجھ میں ہرگز کوئی ایسی کھوٹ کپٹ نہیں ذل خاجان کے سر کی قسم کسی سے کوئی گلہ تک نہیں مجھ کو تیرے نمک کی مار پڑے خانم اگر میرا دل تیری طرف سے میلا ہو سچ پوچھ تو بات صرف اتنی ہے کہ اب میرے سینے میں لاہور کی کھینچ میری سانس لپیٹ رہی ہے لاہور مجھے بڑی للک سے آواز دے رہا ہے اوپر والے کی بڑائی کو اپنے اور میرے درمیان حکم سمجھ یقین کر کہ تیرے اور ذل خاجان کے احسانوں کی برمار کا رتی برسلہ سردست مجھ نصیبوں جلے کے پلے میں سوائے شکریہ کے چند لفظی ٹھیکروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہاں البتہ زندگی رہی اور لاہور نے میری بات رکھ لی تو کوسوں دور بیٹھ کر بھی اپنی دعاوں کی گھڑاہٹ سے تیرہ اور ذل خاجان کا قرص تا عمر چکاتا رہوں گا یہ سن کر خانم کی ہچکی بن گئی زل خاجان سسکاری بھرنے لگی سازندے دوہائی اور دوہتر کے ہو گئے سبوں نے بلک بلک کر بلک شاہ کی منت سماجت کی ہر طرح کی لالت دی بتیری خوشامت کی بتیرا ہاتھ پاؤں مارے لیکن بلک شاہ کو نہ رکنا تھا نہ رکے رسی تڑا کر بھاک کھڑے ہوئے لاہور کے آسمان پر ابھی دو وقتوں کے بغلگیر ہونے میں کچھ اور وقت حائل تھا کہ بلک شاہ اپنے مرشد کے دروازے پر پورے سال بھر بعد آن کھڑے ہوئے اور رخص آغاز کیا تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا مکڑے کی والہانہ دہرائی تہرائی اور دمال کی مستانہ دھما دھم سے اڑوس پڑوس کے درو دیوار بھی ہلنے لگے حضرت شاہ انعیت آرائیں بے حواس باہر نکل آئے جو ہی بلک شاہ پر ان کی نظر پڑی زارو زار دھارنے لگے بلک شاہ نے جب مرشد کا یہ حال دیکھا تو چکرا گئے جہاں کھڑے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے حضرت شاہ انعیت آرائیں نے دوڑ کر بلے شاہ کو اٹھایا باہوں میں جکڑا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا دونوں دھارم دھار رو رہے تھے اور دور دور تک چاروں طرف ہو حق ہو حق کی آواز فضا میں رخص کر رہی تھی یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ آئے اور یہیں سے آغاز بہت تھوڑا سا اس کا بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا اس واقعہ جو بھی آپ نے بتایا نہیں جیسے عابدہ نے یہ واقعہ آ کے مجھے سنایا تو وہ بھی خود بہت ہی متاثر حالت میں اس نے سنایا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گریہ ناک حالت تھی تو میں بھی بہت متاثر ہوا اس صورتحال سے اوپر گیا تو میں نے اس کو ایک گو میں لکھ دیا اسے دوسرے دن میں نے جا کے مشتاق احمد یوسی کو سنایا تو یوسف کی صاحب تو بہت پریشان ہوئے پھر انہوں نے ادھر ادھر ٹیلی فون کیا بہت خاصے لوگ جمع کیے سنتے رہے اور کہا یہ تو بالکل ہی ایک عجیب چیز ہو گئی ہے پھر میں نے لاہور میں اس کے پی ایج ڈی سے بات کی تھی اس نے میں نے کہا کہ واقعہ اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے پورا صحیح ہے لیکن انہوں نے تو لاہور میں لاہور کے ہیرہ منڈی میں تواف کے کوٹھے پہ کام کیا تھا آپ دلی کیوں لے گئے انہیں میں نے کہا یہ میں نے خیالی طور پر چونکہ میں میں امیر خسرو اور اس کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا نظام الدین اولیاء کو تو میں نے ذرا سا کہانی کو ایکسپینڈ کر دیا اس میں تو کوئی حالی کیونکہ خیالی تعلق ہے نہیں تو کہنے ہاں یہ جائز ہے اور پھر میں نے کہا کہ دیکھئے مجرہ منجمنٹ جو ہے وہ دلی اور لکنوں سے بڑھ کر کہیں نہیں ہیں یہ چراخدانوں کو اکساتے یہ کوئی نہیں لکھ سکتا پوری اردو لٹرچر میں نہیں ہے یہ موسیقی موسیقی